بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد کیش کی ایک شکل ہے شید الگ الگ کمپنیوں کے شیئر ہوتے ہیں بندہ خریدتا ہے اگر اس نے انویسمنٹ کے لئے شیئر خرید آیا ڈیویڈن کھانے کے لئے تو یہ شیئر کیش کے حکم میں ہے زکاة کے حساب کتاب کی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں اس شیئر کی جتنی ویلیو ہے اس ویلیو پر زکاة فرض ہوگی اور جو ڈیویڈن آ چکا ہے وہ تو کیش ہے ہی اس کو تو کیش میں شمار کرنا ہی کرنا ہے بعض مرتبہ بندہ شیئر خریدتا ہے بیشنے کے لئے اس کا کاروبار ہے شیئر خریدنا بیشنا شیئر خریدنا بیشنا تو پھر یہ شیئر جو ہے مال تجارت کے حکم میں ہے حساب کتاب کے دن اس شیئر کی کیا ویلیو ہے اس پر زکاة فرض ہوگی یہاں دو مسئلے سمجھ لینے چاہیے نمبر ایک ایسی کمپنیاں جن کا کاروبار سو فیصد حلال ہے جائز کاروبار کرنے والی کمپنی اس کے شیئر خریدنا بھی جائز ہے جیسے سٹیل کی کمپنی ہے گاڑی موٹر بنانے والی کمپنی ہے بجلی بنانے والی کمپنی ہے وغیرہ ان کا کاروبار جائز ہے پس اس میں حصے خریدنا پارٹنر بننا شیئر ہولڈر بننا یہ بھی جائز ہے نمبر دو وہ کمپنیاں جن کا کاروبار سو فیصد حرام ہے ناجائز ہے ان کا شیئر خریدنا بھی حرام اور ناجائز ہے اگر آپ نے غلطی سے خرید لیا ہے تو اس کو فوراں بیچ لے اور جتنے میں آپ نے خریدا تھا اس نے پیسے الگ کر لے اگر بھاؤ بڑھ گیا ہے تو اوپر کی جو رقم آئی ہے وہ بھی صدقہ کرنا ہے اور جو ڈیویڈن آیا ہے وہ بھی صدقہ کرنا ہے اور اگر ڈیویڈن آپ کھا چکے ہیں تو حساب کر لو آج تک جتنا ڈیویڈن آپ نے استعمال کیا ہے وہ سب واجب التصدق ہیں لوٹانا ہے ثواب کی نیت کے بغیر غریب کو دینا ہے صدقہ کرنا ہے اور استغفار بھی کرنا ہے تبھی آخرت کی پکڑ سے بندہ بچ سکے گا تیسری کمپنی وہ ہے جس کا کچھ کاروبار حلال ہے ہرام کاروبار والی کمپنی جیسے شراب کی کمپنی جیسے بینک بینک کا پورا کاروبار سوٹ پر ہے پس بینک کے شیر خریدنا یہ جائز نہیں شراب کی کمپنی ہے اس کے شیر خریدنا جائز نہیں نمبر تین وہ کمپنی جس کا کچھ کام جائز ہے اور کچھ کاروبار ناجائز بھی ہے تو ایسی کمپنی سے بھی بچنا چاہیے ورنہ مال گڑھ مڑھ ہونے کی صورت میں بندہ حرام کھانے والا کمار ہوگا اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدن کا وہ حصہ گوشت کا وہ ٹکڑا جو حرام مال سے بنا ہے وہ جہنم کی آگ کا زیادہ حق دار اور یہ بات ہم نے بار بار بتائی ہے کہ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ اس ٹکڑے کو کٹ کر جہنم میں ڈال دیا جا رہے ہیں اور باقی آدمی کو جنت میں اگر جنت میں جائے گا تو پورا بندہ جائے گا اور جہنم میں جائے گا تو پورا بندہ جائے گا اس حدیث میں جو اس ٹکڑے کی بات کہی گئی وہ اس وجہ سے کہ وہ ایک ٹکڑا پورے انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کتنا بچنا ضروری پورا بدن حلال ہے لیکن ایک ٹکڑا حرام سے پرورش پا کر پیدا ہوا ہے تو اس ایک ٹکڑے کی وجہ سے پورا بندہ جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو حلال کاروبار والے شہر جائز ہے حرام کاروبار کمپنی حرام کاروبار والی کمپنی کے حرام ہے اور جو گڑ موڈ ہو ففٹی ففٹی ہو ان کی بھی جائز نہیں ہے ان کے شہر بھی نہیں خریدنے چاہیے اور آنکھ بند کر کے کسی آجلی پر بھروسہ کر کے شہر خرید لینا یہ جو ہے اقل مندی نہیں ہے تحقیق کر لی جائے جو چار آجلیوں سے رائے مشورہ کیا جائے اس کے بعد شہر خریدے جائے آج کل شہر کے کاروبار میں ایک سسٹم چل رہی ہے صبح میں مارکت جب کھلتی ہے تو شہر خریدنا ہے اور شام تک اس کو بیش دینا ہے شہر کا بھاو بڑھ بھی سکتا ہے اور گھٹ بھی سکتا ہے وہ آپ کی قسمت پر یا آج آپ نے شہر خریدہ تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو بیش دینا پھر چاہے چوبیس گھنٹے میں قیمت بڑھیں یا قیمت جھٹے وہ آپ کیا امپدر ہے اگر آپ نے اس ٹائم لیمٹ میں اس شہر کو نہیں بیچا تو اس کی ویلیو زیرو ہو جائے گی آج کل ہمارے مسلمان کسرت سے اس کاروبار میں پڑھیں بہت افسوس کی بات ہے کسرت سے پڑھیں گھنٹے ہیں یہ پورا سکتا ہے جوا ہے جگار ہے جگار اور قطعاً حرام ہے جس کی حرمت قرآن کریم نے میاں خیرم شہر آپ نے خریدہ اس کے بعد آپ کو استیاد ہے بیچنا ہے تو بیچو نہیں بیچنا ہے مد بیچو آج بیچنا ہے تو آج بیچو دس سال بعد آپ کا جی کریں تو دس سال کے بعد بیچنا اس شہر کو خریدنا جائیس ہے لیکن ٹائم لیمٹ جس میں ہوتی ہے وہ سکتا بازار کا ایک بڑا حصہ ہے اور آج کل ہمارے بہت سے بھائی اس میں ملوث ہو گئے کہ شہر مارکٹ میں جائیز ہے جائیز ہے کر کے گز جاتے ہیں ارے بھائی آپ کو پہلے مسئلہ پوچھنا چاہیے یہ شکل جائیز ہے کہ نہیں اتنی شکلیں تاجیروں نے اور دشمنان اسلام نے بنائی ہے اور اتنی گول گول بنائی ہے کہ ہر بندہ اس کو پرک بھی نہیں سکتا اس لئے اچھے عالم دین سے جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے بندے نے حج کرنے کے لئے رقم جمع کی ابھی وہ رقم اس کے پاس ہے نہ اس نے طور والوں کو دی ہے نہ حج کمیٹی میں جمع کی ابھی بندے کے پاس ہے رقم اور اس دوران میں زکاة کی تاریخ آگئی دس رمضان یا پندرہ شابان تاریخ آگئی تو اس رقم پر بھی زکاة فرد ہوگی پانچ لاکھ روپے آپ نے حج کے لئے الگ کیے ہیں جو آپ کو بھرنے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے بھرے نہیں ہے اگر اس درمیان میں زکاة کی تاریخ آگئی تو پورے پانچ لاکھ کی زکاة بھی نکالیں نہیں بچوں کی شادی کے لئے پیسے جمع کر کے رکھے ہیں یا سونا چاندی جمع کر کے رکھا ہے رمضان کے بعد شادی ہونے والے ابھی وہ پیسہ بشکلے پیسہ یا بشکلے سونا سونا یا بشکلے چاندی آپ کے پاس ہیں اور اس درمیان میں حساب کتاب کی تاریخ آگئی تو ان پر بھی زکاة فرض ہو جائے گی پہلے آپ کو زکاة نکالنی ہے بعد میں شادی وغیرہ میں استعمال کریں مکان بنانے کے لئے یا کسی اور کام کے لئے آپ نے پیسے جمع کر کے رکھے ہیں اور زکاة کی تاریخ آگئی تو آپ کو اس گیش کی کیا نکالنی پڑی زکاة نکالنی پڑی اس لئے ہمارا مشورہ ہے کہ اگر آپ کی مالی حالت کمزور ہے اور جیسے ویسے کر کے آپ نے شادی کے لئے پیسے جمع کی ہیں بچوں کی شادی کے لئے تو زکاة کی تاریخ آنے سے پہلے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا سامان خرید لے جو سامان آپ کو لینا ہے بعد میں بھی لینا ہے آج لے لو کپڑے خرید لے ہیں کپڑے لے لو پلنگ ہے فریز ہے واشنگ مشین ہے بستر ہے جو بھی برطن ہے اگر آپ نے یہ سامان خرید لیا تو پھر اس سامان پر زکاة نہیں آئے گی کیونکہ یہ سامان کیش بھی نہیں ہے مال تجارت بھی نہیں یہ تو استعمال کے لئے ہیں اس پر زکاة فرض نہیں لیکن اگر روپیہ بشکلے روپیہ آپ کے پاس ہیں تو چاہے کسی بھی مقصد کے لئے آپ نے اس کو جمع کیا اس پر زکاة کیا ہوگی فرض پہلے ہم یہ مسئلہ بھی بتاتے تھے کہ بندے نے پرائیویٹ حج طور میں جو پیسے جمع کر دی اس پر زکاة نہیں ہے لیکن جو پیسے حج کمیٹی میں جمع کیے ہیں سرکاری حج کمیٹی جو ہے اس میں جمع کیے ہیں تو جدہ یا مکہ پہنچنے کے بعد اس میں سے بائیس سو ریال ابھی پتہ نہیں کیا سشکل ہے اس وقت بائیس سو ریال ریٹن ملتے تھے خرچے پانی کے لئے یہاں آپ نے پیسے بھن دیئے دو لاکھ تین لاکھ جب آپ وہاں پہنچیں گے مکہ شریف تو بائیس سو ریال آپ کو ہاتھ میں دیں گے یہ ہاتھ خرچی کے جتنے دن ٹھہرو اس میں دیں خرچ کرنا ہے تو جو رقم آپ کو وہاں ملنے والی ہے بائیس سو ریال جب زکاة کی تاریخ آ جائے تو بائیس سو ریال کی کیا وینی ہوتی ہے اس کو بھی شمار کر کے اس کی بھی زکاة دے دینی ہے ابھی ایک دو سال پہلے کسی نے بتایا کہ یہ سسٹم نکال دیا ہے واللہ وعالم بتانے کیا ہے اگر یہ سسٹم ہے تو مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا اور اگر یہ سسٹم نہیں ہے وہاں جا کر وہ کچھ نہیں دیتے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں جتنی رقم آپ نے زکاة کی تاریخ آنے سے پہلے پہلے جمع کر دی ہے اس پر زکاة فرض نہیں ہو آج کل ایک کاروبار یہ بھی چل رہا ہے چیک دو پیسہ لو پانچوے مہینے کا چیک ہے دس پانچ بائیس دس ہزار کی رقم ہے اب ظاہر سی بات ہے ابھی تو چوتھا مہینہ چل رہا ہے تو یہ چیک کام نہیں آئے گا پانچوے مہینے کی دس تاریخ کے بعد یہ کام میں آئے گا بندے کو پیسو بھی ضرورت ہے وہ چیک لے کر چلا گئے دکان پر یہ دس ہزار کا چیک ہے اگلے مہینے کی تاریخ ہے آپ مجھے ابھی ساڑھے نو ہزار دے دو چیک لے لو وہ بھی کہتا ہے اچھا انویسمنٹ ہے تو چیک لے لیتا ہے جس پر دس ہزار کا اماؤنٹ لکھا ہوا ہے اور کیش نو ہزار پاسسو اس کو دے دیتا ہے یہ بھی بہت چل رہا ہے مارکٹ میں یہ بھی ناجائز ہے شود ہے ہنڈر پرسنٹ ریا دیا اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو جتنا نفع آج تک سمایا ہے وہ سب کیا کرنا پڑے صدقہ کرنا پڑے بندے کو پیسے کی ضرورت ہے اس نے کسی سے قرض لیا پانچ لاس روپے اور ڈیپوزٹ کے طور پر زمانت کے طور پر اپنا فلیٹ اس کو دیا کہ جب میں پیسے واپس کر دوں گا میرا فلیٹ مجھے واپس کر دینا یہ زمانت ہے اپنے دیئے ہوئے پیسوں کی سیفتی کے لیے سامنے اس نے قبضے میں لے لیا اس کا فلیٹ یا اس کی انوہا گاڑی ہے وہ قبضے میں لے لی یا اس کی دکان ہے وہ قبضے میں لے لی اس کو کہتے گروی لینا اور گروی دینا باوقت ضرورت بندہ ایسا کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کسی کو قرد کی ضرورت ہے پانچ لاکھ روپے آپ دے دو اس کے فلیٹ کی چاوی لے لے اس کی انوہا اپنے گھر میں رکھ لو تاکہ آپ کے پیسے اڑ نہ جائے ضائع نہ ہو جائے یہاں تک اجازت ہو لیکن جو مکان یا جو گھاڑی آپ نے گروی کے طور پر زمانت اور ڈپوزٹ کے طور پر اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں اگر آپ نے فلیٹ کھول کر اس میں رہنا شروع کیا تو آپ ویاج کھانے والے ہیں اگر انوہا گاڑی آپ نے استعمال کرنی شروع کر دی تو پھر آپ سود خون ہیں ویاج کھانے والے ہیں تو اپنے پاس رکھنا تو جائز ہے لیکن بطور امانت اس کو رکھنا ہے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں استعمال کرنا سود کے حکم میں اگر کسی بندے نے فلیٹ استعمال کر لیا تو دیکھو مارکٹ میں کیا کرایہ چلتا ہے جتنے مہینے آپ نے استعمال کیا ہے اتنے مہینوں کا کرایہ دے دو اور اللہ سے استغفار بھی کر لو آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤ گی انوہا گاڑی آپ نے تین مہینے استعمال کر لی تو مارکٹ میں پوچھو دو چار لوگوں سے کہ کیا کرایہ چلتا ہے اس کا اس کرایے کے حساب سے مالک کو چکا دو اور استغفار کرو آخرت کی پکڑ سے بچو گے اگر ایسا نہیں کیا تو پھر آخرت کی پکڑ سے بچنا مشکل ہے بہت مشکل ہے اس لیے کہ سود خوری یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت سود کھانے والے کے ساتھ اعلان جنگ فرماتے ہیں آجاو مقابلے ہیں کس کے ساتھ لڑنا ہے اللہ کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے اتنا ناپسند ہے یہ سود خوری کا گناہ اللہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سود کا ایک روپیہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ پھر بھی مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے بہت دکھ کی بات خواہ بہے مسلمانوں کو خواہ بہے نفے کے نام پہ تین لاکھ روپے قرض لیے اور دو مہینے کے بعد دس ہزار کا نفا دوں رہا یہ نفا ہے نفا بھی آدمی ہے بھائی نفا ہے نفا کیا بھندہ کیا آپ لے کہ کچھ نہیں پھر نفا کہاں سے آیا بھئی نفا تو تب ہوتا ہے جب بندہ دھندا کرتا ہے بزنس کرتا ہے تب نفا ہوتا ہے تین لاکھ آپ نے لیا اور نفا کہہ کر اس کو لے رہے کہہ بھی آج نہیں ہے توبہ 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 بھی آج نہیں ہے نفا ہے نفا تو میرے بھائی پیشاب کو عطر بول کر دو گے تو کیا وہ عطر بن جائے گا بوتن میں پیشاب بھی بھر دیا اور اس کو دے رہو کہ مجموعہ ہے لگا اس نہیں نہیں یہ مجموعہ ہے مجموعہ نہیں مجموعہ ہے پیشاب نہیں ہے مجموعہ ہے سو مرتبہ آپ اس کو مجموعہ عطر بولو گے تو کیا وہ پیشاب عطر بن جائے گا جب پیشاب عطر نہیں بنتا تو یہ حرام مال حلال کہتے بن جائے گا آپ کے کہنے سے اس کو حرام اللہ نے قرار دیا ہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو حلال کرنا چاہے تو نہیں ہوسی اس لئے میرے بھائی آج کل جو بہت بیسود عام ہو رہا ہے حالات آپ دیکھ رہے ہیں حالات کتنے کروٹ لے رہے ہیں اور کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے لیکن اتنے حالات ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ طوفان آ رہا ہے اور عیش میں پڑے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ طوفان آ رہا ہے پھر بھی عیاشی میں پڑے ہیں سود خوری کم نہیں ہو رہی بدکاریاں کم نہیں ہو رہی دھوکہ دینا کم نہیں ہو رہا آپس کے لڑائی جھگ رہے کم نہیں ہو رہی کیا ہوگا اللہ ہی حفاظت فرمائے یہ جو فلیٹ کا سسٹم ہے ہیوی ڈیپوزٹ دے کر لینا تین لاکھ روپے ڈیپوزٹ لی اور سریٹ کرائے پر دیا تو میرے بھائی یہ مسئلہ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ یہ مسئلہ جو ہے ہیوی ڈیپوزٹ کے ساتھ کم کرائے پر لینے کا مسئلہ اور ہیوی ڈیپوزٹ کے ساتھ کم کرائے پر دینے کا مسئلہ مجبوری کی صورت میں جائی ہے ایک بندہ ہے جو ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں ماں بہنوں کی عزت خطرے میں دن بھر وہ کام پر جاتا ہے مزدور طبقے کے لوگ وہاں رہتے ہیں اب وہاں سے ماں بہنوں کو ہٹانا ضروری ہے اور اس کی کمائی ہے آٹھ ہزار روپے دو تین لاکھ اس کے پاس جمع ہے اگر وہ مارکت میں چالو قرائے کا مکان لیتا ہے تو چھ سات ہزار روپیا قرائے ہے تو بیچارہ قرائے بھرے گا یا بچوں کو کھلائے گا کوئی چانس نہیں کہ وہ قرائے پر بھی لے تو یہ دو تین لاکھ روپے جو اس کے پاس ہیں شریعت نے اس کو اجازت دی ایسی صورت میں اجازت دی ہے کہ ہیوی ڈیپوزٹ پر مکان لے لو ماں بہنوں کی عزت بچانی ہے اور کب تک جب تک اللہ ہاتھ نہیں کھولتا جیسے ہی انتظام ہو جائے اور اللہ ہاتھ کھول دے فوراں آپ کو یہ سسٹم ختم کر دینا ہے اور نورمل سسٹم پہ آ جانا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ مالدار بھی یہ کام کر رہے ہیں ضرورت من کو اپنے لیے اجازت تھی یہ کام کرنے کی اور اس کو آگے بڑھایا آگے بڑھایا اتنا آگے بڑھایا ہم نے اور آپ نے کہ اس کو دھندے کی ایک شکل بنا دی دھندے کے پاس پیسے پڑے ہوئے تین لاکھ روپے دیئے مکان قرائے سے لے لیا پانچ سو میں ہزار میں اور دوسرے آدمی کو پانچ ہزار میں دے دیا اور نفع کھا رہا ہے بلکل مناسب نہیں میرے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے حرام کے راستے نہیں کھولنے چاہیے حلال کے کھولنے چاہیے شریعت نے تو حرام کے باریک سے باریک سوراک کو بند کرنے کا چہا اور ہم سور کا دہانہ کھول رہے ہیں وہ افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے سمجھدار قسم کے لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں خود بھی بچے میرے بھائی لوگوں کو بھی بچا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے اور آپ پریشان ہیں تو پرسنل میں کسی عالم دین سے مشہورہ کرتے ہیں کہ میری ایسی ایسی حالت ہے کیا میں ہیوی ڈیپوزیٹ کو لے سکتا ہوں اگر وہ آپ کو اجازت دے پھر آپ لیں اور کب تک رکھنا ہے جب تک ضرورت پوری نہیں ہوئی جیسے ہی ضرورت پوری ہو اس بابال سے اپنے آپ کو نکال لینا ہے اور جو ہیوی ڈیپوزیٹ پر کرایا رکھتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ کم سے کم آدھا کرایا رکھیں تین لاکھ یا پانچ لاکھ آپ نے ڈیپوزیٹ دی ہے اور مارکٹ میں اس کا کرایا پانچ ہزار چلتا ہے تو آپ کم سے کم دو ہزار تو رکھیں بہت سے لوگ سو روپیا کرایا رکھتے ہیں پانچ سو روپیاں کرایا رکھتے ہیں یہ کوئی کرایا ہے یہ تو ایک دھوکہ دینے کی شکل ہے کیا اللہ کے سامنے اگر سوال ہو جائے کہ بندے تُو نے اس اس طرح سے معاملہ کیا تھا کیوں کیا تھا جواب دینے کی طاقت ہے اگر ہے تو فر لو میرے بھائی پولیس والا اگر پوچھے رہے ہیں تو ہم کاپنے لگتے ہیں جواب نہیں دے سکتے اس کے سامنے اللہ کے سامنے کون جواب دے سکتا ہے اور دوپ اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سے جاہل مسلمان یہ جملے بھی استعمال کرنے لگے ہیں کہ میں جواب دے دوں گا اللہ کیا اے یہ تو ایمان سوز جملے ہیں میں سمال لوں گا اللہ کو اے کیا بات ہے کیا بکرا ہے کیا بکواس کر رہا ہے اللہ کو دیکھ لے گا نعوذ باللہ میں گودے تھا لوں گا قبر میں نعوذ باللہ کیا ہے مذاق ہے کیا قبر کا عذاب کوئی چھے لے یہ تو مذاق اڑانے کی انترادش ہے اس لئے میرے بھائی یہ الفاظ جو ہے کبھی بھی نہیں کہنے چاہیے اگر سامنے والا آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ تم تمہاری پکڑ ہوگی اللہ کہا میرا حق نہیں دیتے خاموز ہی استیار کرو وہ صحیح تو کہہ رہا ہے کیا غلط کہہ رہا ہے جب حق آپ نے دبایا ہوا ہے تو کہے گا نہیں تو کیا کہے رہا تو اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے اس سے محلط ماں ہو یا پھر خاموز ہی استیار کرو لیکن ایسے جملے کہ آپ کی اللہ سے لڑائی ہو جائے اور آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں کل یہ مسئلہ بتایا تھا کہ مال تجارت میں اللہ نے زکاة کا مسئلہ بہت آسان لکھا ہے جتنا مال آپ بیچیں اس پر زکاة نہیں اسی طرح پورے سال میں کتنا نفع ہوا اس پر بھی زکاة نہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس رمضان کی دس تاریخ سے اگلے سال کی دس تاریخ تک جو آپ نے دھنڈا کیا ہے آپ کی ڈائیری میں لکھا ہوا ہے کہ اس دھنڈے میں دس لاکھ روپے کا نفع ہوا ہے پورے سال یہ پورے سال کا ٹوٹل نفع دس لاکھ ہوا ہے اور گورنمنٹ تو اس پر ٹیکس لے گیا لیکن اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتے آپ نے سال بھر دھنڈا کیا ہے اور دھنڈا کر کے دس لاکھ روپے نفع کمائے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں آدھے سے زیادہ تو آپ نے خرچ کر دیا اپنی ضرورت میں تو جو کچھ آپ نے بیچ میں کما کما کر خرچ کر دیا اس کو شمار نہیں کرنا ہے بس حساب کی جو تاریخ ہے اس دن میں آپ کے پاس کتنا عشتوں سے کتنا آپ کے پاس قیش ہے کتنا سونا چاندی ہے بس ایک دن گن لے لکھ جتنا ہے اس پر ڈھائی فیصد پھر ایک سال کی چھٹی پھر ایک سال کے بعد پھر اسٹوک کو گن لینا ہے پھر ڈھائی فیصد کا حساب کر کے پھر ایک سال کی چھٹی اتنا آسان حساب رکھتا ہے اس لئے میرے بھائی بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسٹوک کو گننے کی کوشش کریں بہت سارے لوگ ہم نہیں ہمیں اندازے سے دے دیتے نہیں میرے بھائی سمت کرو کہ اسٹوک کو گھننا بھی عبادت میں شمال زکاة جو ہے دین کا اہم ترین فریضہ ہے جو چیزیں بیچنے کی ہیں ان پر زکاة آتی ہے لیکن جو چیزیں تجارت کا ذریعہ ہے جن کے ذریعے آپ کماتے ہیں تو اس چیز پر زکاة نہیں آئے مثال کے طور پر بلڈر ہے اس کے پاس آٹھ ڈس ٹرک ہے جس سے سامان لاتے ہیں چار پاچ بلڈوزر ہے اور مکسر ہے اور الگ الگ قسم کی مشینیں ہیں ان مشینوں کی ویلیو پانچ کروڑ ہو جاتی ہے لیکن یہ مشینیں بیچنے کے لئے نہیں ہے بلکہ ان کے ذریعے بلڈنگ بناتے ہیں اور بلڈنگ بیچتے ہیں تو یہ تجارت کرنے کا ذریعہ ہے آلات ہیں ان آلات پر زکاة فرض نہیں ہے اسی طرح کیٹری والا جس کے پاس لومز ہیں مشینیں ہیں جس سے کپڑا بنایا جاتا ہے کپڑا رنگا جاتا ہے تو یہ جو مشینیں ہیں یہ بیچنے کی چیز نہیں بلکہ اس سے کپڑا بنتا ہے یا کپڑا رنگا جاتا ہے اور وہ کپڑا بکتا ہے تو کپڑا مالے زکاة ہوگا یہ مشینیں جو ہیں مالے زکاة نہیں ہے اسی طرح گھوڑا گاڑی والے ہیں گھوڑے بھی پاگتے ہیں ان کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور پھر وہ کرائے پر گھماتے ہیں اس پر سے تو یہ گھوڑا بیچنے کی چیز نہیں یہ گاڑی بھی بیچنے کی چیز نہیں بلکہ اس کے ذریعہ آدمی کماتا ہے دھنڈا کرتا ہے تو یہ دھنڈا کرنے کی چیزیں ہیں ان پر کوئی زکاة نہیں ہے اسی طرح منڈک والے ہیں ان کا سامان اس پر زکاة نہیں ہے مائک والے ہیں مائک لے لے کر گھومتے ہم جگہ پروگرام کے اندر تو ان کا جو سامان ہے دو لاکھ کا چار لاکھ کا اس کی ویلیو پر زکاة نہیں ہے ایک بندے نے ایک بلڈنگ بنائی یا بلڈنگ خریدی اور قرائے پر دے قرائے ہے اس کا پچاس ہزار روپے اور اس بلڈنگ کی ویلیو ہے پچاس لاکھ روپے تو جب حساب کا دن آئے گا تو بلڈنگ کی جو ویلیو ہے اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی کیوں یہ بلڈنگ بیچنے کے لئے تھوڑی ہے بھائی یہ تو قرائے حاصل کرنے کے لئے یہ مالے پیجارت نہیں نہ یہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کیش ہے نہ مالے پیجارت مالے پیجارت تو وہ ہے جس کو خود بیچنا ہوگا یہ بلڈنگ بیچنے کے لئے نہیں بلکہ قرائے حاصل کرنے کے لئے دکانے قرائے حاصل کرنے کے لئے زمین قرائے حاصل کرنے کی نیت سے ہے تو پھر ان کی ویلیو پر زکاة فرض نہیں ہوگی ہاں جو قرائے آپ نے حاصل کیا اور سال کے بیٹ میں کھا کر ختم کر دیا ہو گیا جو بیلنس میں ہے اور حساب کی تاریخ تک جمع ہے صرف اس پر کیا پڑھوں زکاة فرض ایک آدمی ہے اس کا بنگلہ ہے پانچ کرون روپے کا عالی شان قسم کا اس نے بنگلہ بنایا تو اس بنگلے کی ویلیو پر کوئی زکاة نہیں یہ اپنے استعمال کی چیزیں بیچنے کی تھوڑی ہے گورنمنٹ اس پر بھی ٹیکس لیتی ہے اللہ رب العزت نے اس کو زکاة سے پری کر دیا کتنا ہی عالی شان آپ کا بنگلہ ہو اس پر زکاة نہیں اگر اس پر زکاة لاد ڈال دی جاوے تو آدمی سوچے پہلے کہ بھئے بنگلہ بناو کہ نہیں بناو تو شان شوقت ختم ہو جائے یا پھر بندہ اللہ کے ہاں مجرم ہو جائے زکاة نہ دے کر اللہ نے اتنا آسان کیا جتنا شاندار بنگلہ بنانا ہے بناو اس پر کوئی زکاة نہیں بندے کو بائیک کا شوق ہے دس بائیک اس نے خرید کے رکھی ہے دو دو لاکھ کی کبھی یہ چلا چاہا ہے کبھی وہ چلا چاہا ہے بندے کو کار کا ٹھوک ہے بیس کار اس نے خرید کے رکھی ہے بڑی بڑی ہائی کمپنیوں کی کبھی یہ چلا چاہا ہے کبھی وہ چلا چاہا ہے بیسنے کی چیز نہیں یہ اپنے لئے خرید کے رکھی تو اس پر کوئی زکاة نہیں ہے بندہ بڑا تاجیر ہے اور بھارت کے چار بڑے بڑے شہروں میں اس کے مکانات ہیں کبھی اس شہر میں جاتا ہے کبھی اس شہر میں چار مکانیں چاروں رہنے کے لئے ہیں اس پر بھی تو زکاة نہیں حتیٰ کہ اگر مکان بندے نے ریسے ہی لے کر کے رکھ دیا ہے کہ دیکھیں گے کبھی ضرورت پڑے گی تو اور وہ دھول کھا رہے ہیں گاڑیاں ہیں وہ دھول کھا رہی ہیں بیسنے کی نیت اگر نہیں ہے تو پھر ان سب چیزوں پر بھی زکاة فلز نہیں اسی طرح ہمارے یہاں لوگ بھینس پالتے ہیں بہت سے مسلمان اور پھر اس کا دودھ بیستے ہیں تو دیکھو یہ جو بھینس ہے یا گائے ہیں جانور یہ بزارتے خود بیسنے کی نیت سے نہیں لئے گئے ہیں بلکہ ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں اور بیچتے ہیں دودھ کو پس یہ گائے بھید جو ہے دودھ بنانے کی مشینے ہیں ان پر کوئی زکاة فلز نہیں ہوگی ان کی ویلیو نہیں دیکھنی آپ نے جو سال کے درمیان میں دودھ بیچا ہے اور اس سے جو نفع ہوا ہے اور اس میں جو کھا پی کے ختم کر دیا وہ چھوڑو جو بیلنس میں بچتا رہا بچتا رہا اور آج کی تاریخ تک وہ بیلنس میں ہے صرف اسی پر کیا فلز ہو زکاة فلز ہوگی یہ چند مسائل تھے تو میں نے سوچا آپ کے سامنے ان کی وضاحت کر دوں آج جا کر یہ بیان مکمل ہوا سونا چاندی کیش اور مالے تجار اب انشاءاللہ باقی جو چار قسمیں ہیں کل ان چاروں کو ہم سمجھ لیں گے اس کے بعد زکاة کس طرح ادا ہوتی وآخر دعوانا ان الحمدللہ خود پوچھنا ہے بھئی تراوی پڑھانے والے تراوی پڑھانے والے حضرات کو حدیعہ دینا یہ مسئلہ میں نے بار بار بیان کیا ہے اور یہ میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا بلکہ تمام فقہہ نے لکھا ایک صاحب میرے پاس آئے وہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی رام پورا میں ایک حافظ صاحب یا مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی اصعد نے ہماری روزی پر پاؤں رکھ دیا تو ایسا نہیں ہے میں نے کوئی پاؤں نہیں رکھا سارے فقہہ نے مل کر یہ مسئلہ بیان کیا ہے میں نے تو صرف بتایا ہے مسئلے بنانا میرا کام نہیں ہے میرا کام صرف مسئلے بتانا ہے بات سمجھے کہ نہیں مسئلے بنانے کا کام تو اللہ رسول کا ہے علماء کا کام تو مسئلے بتانے کا ہے بات سمجھ میں آئی تو جو صحیح قول ہوتا ہے معتبر ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور یاد رکھیں کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم احتیاطی قول بتاتے ہیں جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو آپ گربر سربر میں نہ پڑ جائیں آپ مشکل میں نہ پڑ جائیں جو آفیت والا راستہ ہوتا ہے وہ ہی ہم بتاتے ہیں یہی کرو اس میں خطرہ ہے آپ الڑ سکتے ہیں ہم بتا دیں یہ راستے سے جاؤ نہیں یا کوئی ٹینشن نہیں اور بعض حضرات کا نزاج ہوتا ہے کہ وہ راستہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یا کھڑے کھڑے ہیں یا کھانٹے وانٹے جرح دیکھ کے جائیں ہم اس راستے کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ عوام کے لئے ان چیزوں کی احتیاط جو ہیں مشکل ہیں آپ گئے اور آپ خطرے میں پڑ گئے تو آپ کی آخرت خراب ہوگی اللہ آپ سے ناراض ہوگا ایسا راستہ ہم کیوں آپ کو بتائیں ہم تو سیدھا ہی آفیت والا کیے ہیں اور اگر کل بندہ ایسا آفیت ہے جس کی ضرورت ہے کوئی ایسی تو پھر اکیلے میں اس کو وہ راستہ بتائیں ہر آدمی کے لئے نہیں ہوتا تو خیر میرے بھائی بار بار میں نے ترابی کے حدیعہ کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ ستائیس تاریخ کو یا جس دن قرآن ختم ہو رہا ہے جس دن قرآن ختم ہو رہا ہے اس دن اگر مسجد کے پیسوں میں سے حدیعہ دیا جائے جو پیسے مسجد کے ہیں اس میں سے تو یہ جائز نہیں یہ بات کس کی چل نہیں ترابی سنانے والے امام موزن کی نہیں ترابی سنانے والے اسی طرح لوگ چندہ کر کے پیسہ اکھٹا کریں اور اکھٹا کر کے حفظات کو دیں یہ بھی جائز نہیں اسی طرح ترابی ختم ہوئی اور لائن سے لوگ آ رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کا معاوضہ ہے آج کیوں دے رہے ہیں کام ختم ہوا تو آپ مضبوری دے رہے ہیں میں ہم تو حدیعہ دے رہے ہیں اکرام کر رہے ہیں حفظات کا تو آج ہی کیوں کر رہے ہو پانچ دن پہلے کر لیتے رمضان کے بعد کر لیتے آج کرنے کا نہیں قرآن ختم ہوا معلوم ہوا دماغ میں کھیڑا ہے اگر اکراماً آپ دے رہے ہیں حدیعتاً آپ دے رہے ہیں تو آج کی تاریخ کو لازم کیوں سمجھا آپ نے اس لئے اگر یہ تین چیزیں پائی جائے مسجد کے پیسوں میں سے دیں چندہ کر کے دیں یا ختم پران کے موقع پر دیں تو یہ جائز نہیں نہ دینا اور نہ لینا دونوں جائز نہیں اور یہ مسئلہ میں بنا نہیں رہا سالے فتاوہ اٹھا کے دیکھ لو یہ وہاں لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میری ذمہ داری ہے آپ کو بات بتا دینا کبھی میں یہ تمنہ نہیں کرتا کہ آپ عمل بھی کریں گے وہ میری ذمہ داری نہیں کہہ کوئی اس کی تمنہ کرتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہماری ذمہ داری صاف صاف طور پر بات کو پیش کر دینا ہے پھر آپ کا اور اللہ کا معاملہ عمل کرنا تو کر لینا نہیں کرنا تو میرا کیا لینا دینا آپ جانو اللہ جانو تو کبھی عمل پر میں اسرار نہیں کرتا آپ نے دیکھا ہوگا اتنے سال سے آپ سنتے ہیں بہت سی باتیں میں کہتا ہوں لیکن لوگ عمل نہیں کرتا مجھے کیا ہے میں نے بتا دیا اللہ کہے میں جواب دے سکتا ہوں اللہ میں نے بتایا تھا ان کو انہوں نے عمل نہیں کیا میرے پاس لاکھی نہیں تھی اگر آپ نے مجھے امیر المومنین بنایا ہو تو پھر میں لاکھی سے عمل کروا لیکن وہ چیز تو ہے نہیں تو میں یہ تو کر نہیں سکتا خیر ان تین صورتوں کے علاوہ حفاظِ کرام کو حدیعہ دینا بہت بڑا عجر و سواف کا کام ایک عام آدمی کو آپ حدیعہ دیں اور ایک حافظ صحف کو دیں صحف اس میں زیادہ ہے ایک عام آدمی کو آپ حدیعہ دیں ایک عالم دین کو آپ حدیعہ دیں اس میں صحف زیادہ ہے ایک عام آدمی کو آپ حدیعہ دیں ایک بڑے عالم کو آپ حدیعہ دیں اس میں اور بھی صحف زیادہ ہے تو یہ بہت عجر و سواف کا کام ہے ضرور کرنا چاہیے لیکن صحیح طریقے سے بس کام اچھا ہے لیکن صحیح طریقے سے دوائے اچھی ہے لیکن صحیح طریقے سے پیوں گے تب ہی تو اگر غلط طریقے سے دوائی پی ہوگئے ڈاکٹر نے کہا ہے کھانے کے بعد اور آپ پی رہے کھانے سے پہلے تو نقصان کر جائے گی دوائی تو اتنی اچھی ہے بہترین کمپنی کی ہے بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے لکھئے پھر نقصان کی طریقہ غلط تو نقصان ہوگئے الٹا کام کرتی ہے اسی طرح حدیعہ دینا بہت اچھی چیز ہے لیکن صحیح طریقے سے آسے اب دیکھو ہمارے تئیس طریق کو قرآن ختم ہو گئے بہت سے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں تئیس طریق کیوں کیوں ختم کیا جب ہم ستائیس کو کرتے تھے کیوں نہیں پوچھا تئیس کو کیا تو سوال کیوں ہو رہے ہیں اس کا مطلب ستائیس کو ضروری سمجھ کے رکھا ہوا تھا ہم نے اتفاقی طور پر یہ کر لیا ہے کوئی خاص مقصد نہیں تھا کہ تئیس کو کرنا ہے اتفاقی طور پر ہم نے تئیس طریق کو کر لیا لیکن اب احساس ہوا کہ بہت اچھا ہم نے کیا اور ہر سال ہم کو تاریخ بدلتے رہنی ہے یہ ستائیس ہی کو ختم کرنا ہے یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کسی بھی حدیث میں نہیں اور علماء نے جو بات لکھی ہے ختم قرآن کے تعلق سے وہ یہ لکھی ہے سن لو بات یہ لکھی ہے کہ پانچ راتے جن میں شب قدر کا امکان ہے اور دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے اور ختم قرآن پر بھی دعا قبول ہوتی ہے اگر دونوں جمع ہو جائے تو کتنا اچھا ہے دعا قبول ہونے کے چانس اور بڑھ جائیں گے تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان پانچ میں سے کسی رات میں کرو اور سب نے ملکہ کس کو پکر لیا ستائیس کو پکر لیا گویا کہ ہم نے تیہ کر لیا کہ شب قدر کسی میں اللہ کے نبی کہتے ہیں پانچ راتوں میں تلاش کرو آخری عشرے میں اور ہم نے سب نے ملکہ کے تیہ کر لیا کہ کب ہے ستائیس یہ ہمارا رویہ بلکل غلط ہے میرے اسی لئے ہمارے حضرت مولانا یوسف قاضی صاحب دامت مرکات ام اللہ ان کو صحت عطا فرمائے وہ پچیس کو ختم کروانے وہی پیغام دینے کے لئے ستائیس کو ضروری نہیں اور بھی جہاں جہاں علماء کرام ذمہ دار ہے الگ الگ تاریخوں میں وہاں ختم ہو جاتا ہے اس لئے میرے بھائی ستائیس ہی کو ختم کرنے سے کل خاص فضیلت حاصل نہیں ہوتی تھا اتنا ہی تئیس میں بھی انکان خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تئیس کو ختم ہو چکا اب حافظ آپ چلے گئے آپ جو ان کو ہدیہ دینا چاہے جا کر دو میں نے کب منع کیا اور زیادہ سے زیادہ دو اسی طرح ایک رمضان سے لے کر بیچ کے جو دین ہوتے ہیں اچیس کو ختم ہونے والا ہے تو بیچ کے دین ہے دس رمضان آٹھ رمضان پندرہ رمضان ان تاریخوں میں آپ اگر ہدیہ دینا چاہے تو اس میں کوئی ممانعات نہیں ہے بلکہ ہم تو اس کی تردیب دیتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور آپ کو دینا چاہیے اگر وہ نہ آتے تو آپ قرآن سننے سے محروم رہے سنت موقعہ ہے قرآوی میں پورا قرآن سننا یہ بھی سنت موقعہ ہے اگر وہ نہ آتے انہوں نے اپنا وقت فارج کیا آپ کے لئے اور وہ آئے روزانہ یاد کیا اور سنایا تب جا کر آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی اور آپ ہاتھ اٹھانے کے لائق ہوئے اور آپ کو دعا قبول کرانے کا موقع ملا یہ ہمارے محسین ہیں انہوں نے ہم پر احسان کیا احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے ہم ان کے لئے دعا بھی کریں اور جو کچھ مالی تعاون ان کا کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے حرم شریف میں جب قرآن ختم ہوتا ہے تو بادشاہ جو ہے کسی حافظ کو بنگلہ عطا فرماتا پورا بنگلہ دوسرا شیخ ہے وہ رولز روئیز کار گفٹ میں دیتا ہے تیسرا آتا ہے وہ ایک دو لاکھ ان پر دیتا ہے وہاں کے اس طرح سے ان کا احزاز اور اکرام ہوتا ہے تو میرے بھائی اس میں کوئی گناہ نہیں یہ اچھا ہے ہدیہ دینا لیکن صحیح طریقے سے دینا چاہیے سبھان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمده و نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرقا سبھان اللہ سبھان اللہ